بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نواز شریف جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بے قرار تھا اور لندن سے بھاگا بھاگا آیا کہ سب ادارے میرے ساتھ ہیں اب اقتدار میرا ہی مقدر ہے مگر یہاں آ کر بھگوڑے کو اندازہ ہوا جب عوام نے اسے بہت ہی بری طرح شکاست دی مگر نواز شریف نے دھانلی کر کے پھر بھی الیکشن جیت لیا اور اب وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اس پر سردار لطیف خوصہ نے نواز شریف کو اپنی پریس کانفرانس میں ایسا آئینہ دکھایا کہ مزا آگیا آئین پہلے سردار لطیف خوصہ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے تو اس لیے یہ غلط فہمین نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا اور عمران خان کی چونکہ لارجس پولیٹیکل پارٹی ہے عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا انشاءاللہ اور اسے کوئی نہیں روک سکتا کوئی ماہی کا لال نہیں روک سکتا ہے یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ہے یہ شوشپ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا ہم نے جتنے کاغذات نامزد کی دیئے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے نہ اسے اختیار ہے وہ کہتا ہے وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ تین وہ کہتا ہے تم دو سال کے لیے بن جاؤ وہ کہتا ہے وزیر اعظم میری بیٹی کو دے دو وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو وہ کہتا ہے دورنر فلانے کو دے دو یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے مزاد جمہوریت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کلوار ہو رہا ہے اس بلے کا ووٹ نہیں تھا ووٹ عمران خان کا تھا یہ واحد الیکشن ہے میں نے پانچ دہائی دیکھے ہیں یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا اور میں خجہ ساد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملہود رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور اس نے مجھے فون پر مبارک بات دی اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباہت نہیں ہونی چاہیے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے کے لیے کرنے میں اور اگر خاجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباہت نہیں ہونی چاہیے شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے یہی خاجہ آصف سے جو اسیمبلی میں کار کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میں انہی کے لفظ دور آتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ کس مو سے جاؤ گے غالب آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی بکٹری سپیچ کر رہے ہیں اوہ بھائی آپ کے اندے آپ کے سارے چینل اس آلودہ الیکشن کو بھی جس کو دنیا ساری دنیا ساری مضمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم فورٹی فائیب اور فارم فورٹی فائیب ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرنگ پریزائیڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹ کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹ کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے پولنگ بہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن ہمارے ساروں کے پاس جو ساٹھ ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہے یعنی فارم پینتالیس کے مطابق ہمارے ایک سو ستر لوگ جیت رہے ہیں ایک سو ستر ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آہینی ایک جماعت کے قانونی جماعت کے اگزسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا ایک سو ستر کی اور اگر ہمیں تین سو وہ دو سو تیس میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیت کی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم دو سو کے فگر پروس کرتے ہیں اس لیے دنیا تھی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے امرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا حیرت ہوتی ہے بندرباند ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان وہ کہتا ہے آپ وزیر آزم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ تین وہ کہتا ہے تم دو سال کے لیے بن جاؤ وہ کہتا ہے وزیر آزم میری بیٹی کو دے دو وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو وہ کہتا ہے گورنر فرانے کو دے دو یہ کوئی بندرباند ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے مزاق نمہوریت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کلوار ہو رہا ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ کلوار ہو رہا ہے یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہیں عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندرباند کریں جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں آج ما شاء اللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے پاکستان کی خواتین ہیں پاکستان کے جو مرد ہیں آج انہوں نے دو ٹوق فیصلہ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسیمبلی چل سکتی ہے کوئی پارلمنٹ چل سکتی ہے نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا اور عمران خان کی چونکہ لارجس پولیٹکل پارٹی ہے عمران خان ہی ہمارا وزیرعظم مائی کا لال نہیں رکھتا ہے تو اس لیے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آج جو تین کیسز لگے ہوئے تھے ایک کیس تھا جس میں خاجہ آصف صاحب سیال کوٹ کا کیس تھا اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امید باٹے رہانا کے کیس میں کل کل الیکشن کمیشن نے چودہ تاریخ رکھی ہے نوٹس دیا ہے اور سکے کے آیا ہے آج جو ہے کاشف کا کیس تھا اسی کے نیچے جو پی پی آتی ہے اس میں بھی فارم پینتالیس میں ہم جیت چکے ہیں اور فارم سینتالیس میں ہمیں ہرا دیا گیا ہے یہ پیٹن بھی بہت بڑا مزاک ہے کیونکہ پینتالیس پہ ریٹرننگ پریزائیڈنگ آفیسر دیتے ہیں جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں اور ایک ریٹرننگ آفیسر اس کے دفتر پر کوئی اور قبضے کر کے اور وہاں جوتے مار کے اور مکے مار کے اور تھوڑے مار کے ان کو نکال دے کر اور ایک نیا جو ہے فارم بن جاتا ہے اس لیے وہ بھی مسترد ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے کہ اس کی تصحیح کریں اس میں پی ٹی آئی نمبر ون آ رہی ہے شوکت بسرا صاحب نمبر ٹو آ رہی ہے پی ایم ایل این اور نمبر تین جو ہے نمبر تین ماشاءاللہ کیا کہوں وہ اجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اور اس میں بھی یہی پیٹن ہوا ہے کہ جس کے سب سے کم بوٹ ہے جو چالیس ہزار بوٹوں سے ہار رہا ہے اس کو فارم فورٹی سیون میں جتا دیا گیا ہے آج دونوں کی تھی ہماری تین شوکت بسرا صاحب کی اور پی ایم ایل این کی بھی تھی ساتھی تو کیا ہم دونوں جو ہیں فارم پینتالیس کیا ہم غلط دے رہے ہیں بخصلے پارٹیاں جو آپس میں متحارے میں ہمارا ایک ہی جو ایک کاؤنٹ ہے ٹیلی اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمیٹ کر دی ہے اور اس میں بھی مزید کاربائی روک دی ہے تیسری تھی دیرہ غازی خان کی مہید دین خوصہ کیا وہ پی پی دو سو نوے میں دو سو نوے میں ڈی جی خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائنگ آفیسرز کی حد تک فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور جب ریٹرنگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر لیتی ہے اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم سنتالیس میں اس کو جتا دیتی ہے جو سولہ ہزار ووٹوں سے ہارا ہوا ہے ہارا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے پندرہ سو ووٹ سے اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے پہلے تو یہ دھن دولت لوٹ کر یہ باہر فرار ہوا کرتے تھے ناظرین آپ نے سردار لطیف خوصہ کی گفتبو سنی سردار لطیف خوصہ نے بلکل ٹھیکہ حق کے نواز شریف پورے ملک میں صرف تھرٹی فور سیٹیں جیت سکے ہیں باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں ان کے پاس وہ دانلی کر کے انہوں نے جیتی ہیں ہمارے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہیں جس کے مطابق ہم واضح جیت رہے ہیں اور اگر یہ ساری سیٹیں شفاف تحقیقات کے بعد ہمیں مل جاتی ہیں تو ہماری سیٹوں کی تداد دو سو سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ویسے اس ٹائم بھی ہماری اکثریت ہے اور حکومت بنانے کا حق صرف اور صرف ہمارا ہے مگر نون لیک اور پاکستان پپس پارٹی ایک مرتبہ پھر ایک ساتھ مل گئے ہیں اور بندر بانٹ کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ میں وزیر آزم بنوں گا دوسرا کہتا ہے میں صدر بنوں گا جبکہ تیسرا کہتا ہے میں پجاب کا وزیر آلہ منتخاب ہوں گا ارے یہ سارا منڈیٹ تو عوام نے پی ٹائی کو دیا ہے آپ کیوں خواب دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے پی ٹائی پنجاب اور مرکز میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ